موسیقی پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کے چیف دامی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کا دورہ امریکہ بہت ساری افواہوں کا اور چیمگوئیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اس پہ آج ہم واشنگٹن سے بات چیت کریں گے سٹریٹیجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ روس یوکرین کی جنگ کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہوگا یا کس مرحلے تک جنگ آ چکی ہے کیا مسائل ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں جو پورٹیس ہو رہے ہیں وہ کتنے الارمنگ ہیں ایرانین رجیم کے لیے عوام کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یہ وہ ساری باتیں سٹریٹیجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری صاحب کامران صاحب خوش آمدید آپ کا سواگت جنرل کمر جوید باجوا کا دورہ امریکہ آپ کے شہر واشنگٹن میں ان کا آنا جانا یا آنیا جانیا وہ اس وقت پاکستان کے میڈیا میں بہت زیرے بحث ہیں خاص طور پر امران خان کے پلٹیکل سرکلز میں آپ یہ بتائیے کہ کامر جوید باجوا صاحب کے اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ امکان یہی ہے کہ اگلے مہینے تو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں جی شکریہ طائر صاحب دیکھیں پاکستان کا مجموعی طور پر یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی دورہ ہو پھر کوئی خاص خبریں نہ آئیں مطلب پورے کا پورے دورے میں جو ہے میڈیا کو مطلب کے سامنے کو بیان نہیں آیا کوئی پبلک میٹنگز نہیں ہوئی جیسے کہ ابھی ہم نے حال ہی میں کچھ دن پہلے جو ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے ساتھ دیکھا تھا کیونکہ بہت سارے پبلک ایونٹس ہوئے بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں ایم بی سی میں بھی اشائیہ رکھا گیا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو ظاہر ہے وہ ایک پیری آسٹی کہہ لیں تو سے دلیسٹ وہ کریئٹ ہوتی ہے نیشنل لیول پہ کہ کوئی انفرمیشن نہیں آرہی تو کس بات کی وہ کہتے ہیں پردہ داری ہے تو وہ ایک element ہے دوسرا element تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کا جو تب ایکو سسٹم ہے وہ تو ان کا تو کوئی حساب نہیں ہے نا وہ تو مطلب جھوٹ کہہ لیں اگزیجریشن کہہ لیں کنسپیرسی پھیری کہہ لیں اور وہ جسے کہتے ہیں اٹیک موڈ کہہ لیں تو وہ تو مطلب اس کو آپ ذرا سائیڈ پر رہ دیں کیونکہ وہ تو سنجیدہ گفتگو نہیں ہے تو دیکھیں کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دورہ کو اگر ہم understand کریں بالخصوص جب آپ کے پاس intelligence analysis کے کاروبار میں کہتے ہیں جب آپ کے پاس intel کم ہو information کی کمی ہو اور bits and pieces آپ کو پتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ ملاقات ہوئی لیکن کوئی جیسے کوئی سرکاری بیان بھی اگر issue ہوتا ہے جیسے کہ ڈی اور ڈی نے ایک سرکاری بیان issue کیا تھا بہت ہی مختصر کچھ چند جو ہے وہ sentences پہ مشتمل تھا تو پھر اس میں جو ہے پھر ہمیں analysis کرنا پڑتا ہے اور اس میں context کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھیں وہ اجازے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ اب اگلے ماہ کے آخر میں he will stand down as army chief unless کہ کوئی جسے کہتے ہیں unforeseen circumstances ہوں تبکو یہ ہے کہ he is not going to continue on اور وہ کوئی جو extension کی باتیں ہو رہی تھی وہ بہت درست نہیں تھی کچھ عبریں آئی ہیں کہ ہاں بھئی جو ہے وہ انہوں نے جو ایک چھوٹی سی gathering تھی یہاں پاکستان embassy میں تو مجھے لگتا ہے اس میں embassy کا staff تھے اور شاید کچھ چند میمان ہوں گے تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی فوج سیاست سے باہر رہے گی اور حصہ نہیں لینا چاہتی اور میں تو مطلب گھر جا رہا ہوں ریٹائر ہونے والا ہوں تو یہ بات انہوں نے بھی تصدیق کر دی سے پہلے ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی کچھ مہینے پہلے تو اگر تو وہ اب تو یہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو let's assume کہ جو ہے یہ reality ہے اور یہ ہی ہونے تو پھر سوال ہی اٹھتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے اتنے قریب جو ہے آرمی چیف یہاں کیا حاصل کرنا آئے ہیں تو میں اور پھر اس سے پہلے پاک امریکہ تعلقات کی کیا نوئیت تھی پاک امریکہ تعلقات جیسے آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے کئی دہائیوں سے دو دہائیاں تو کم از کم منمم جو ہے وہ اپس انڈ ڈاؤنز کا شکار رہے ہیں بڑی کشیبگی بھی رہی ہے پاک امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ ایڈ بھی آئی ہے اور کاؤنٹر ٹیرزم کو آپریشن بھی ہوا ہے کاؤنٹر ٹیرزم نون کو آپریشن بھی ہوا ہے تو وہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہمیں فیکٹرین کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا دور حکومت جو حالی میں جو چار سال گزرے ہیں لگ بگ چار تو وہ اس میں امریکہ کے ساتھ جو ہے مزید تعلقات میں خرابی آئی بالخصوص جب یہ انتظامیہ یعنی جو بائیڈن کی انتظامیہ نے دفتر سنبھالا دو ہزار بیس کے ایلیکشن کے بعد تو یہ کانٹیکسٹ ہے اس میں باجبا صاحب پہلے بھی جو ہے مطلب رانہ خان کے ساب کے دور حکومت کے دوران بھی ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں اور صرف امریکہ کے ساتھ نہیں کیا ساودی ارد کے ساتھ بھی کیا ہے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں یہاں تک کہ چینیوں کے ساتھ بھی نعرازگی ہو گئی تھی اور اس کو بھی رفع دفع کرنی کوشش کی اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹنگ اسسٹن سیکریٹری اف سٹیٹ فور سالتھ ان سنٹرل ایجن افیرز مسٹر ڈانل لو ان کو بنام پکار کے کہا الزام ٹھرا ہے امران خان صاحب نے کہ میری حکومت گئی ہے تو اس شخص نے جو ہے اس ریجیم چینج میں سازش کی ہے یہ بیسیکلی جو ہے اس نے لیڈ کیا ہے تو یہ پس منظر ہے تو ریلیشنشپ ریپیر ہو رہا ہے نا تو ریلیشنشپ کو آپ کو ریپیر کرنا ہے اب سوال کر یہ اٹھتا ہے کہ جی کیوں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اب نیا چیف آنے والا ہے وہ کیوں نہیں کرے گا تو اس کا جواب بھی ایسا ہے کہ دیکھیں جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک بٹان پاس کرنے کا پروسس میں ہے یعنی وہ چارج جو ہے نا ہینڈ آفر کر رہے ہیں اب وہ کس کو کریں گے کون ہوگا وہ تو ایک مٹیریل سی چیز ہے بعد میں پتا چلے گا لیکن جس کو جو بھی لے گا تو کوشش یہی ہے جنرل باجوہ کی اور جو اس وقت جو ان کا کور گروپ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو خراب جتنے ہو گئے ہیں بس اتنے ہی رہیں اور اب بہتری کی طرف جائے جائے تو وہ ایک طرح سے جو ہے سٹیج سیٹ کر رہے ہیں اپنے سکسیسر کے لیے کہ بھائی دیکھیں یہ راستہ ہے یعنی کہ وہ امریکہ کو بھی اس دورے کے تھوڑ باور کرانی کوش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور مطلب جمہوریت جس نویت کی پاکستان میں ہے وہ امران خان صاحب جیسے کرداروں کو بھی الیکشن مطلب پروڈیوس کرتی ہے الیکٹوریلی تو آپ کو اس سے زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے جو فوج ہے مسلح فوج ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پرمنٹ ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات کے خواہ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں اور اب جو سیاسی حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں تو آئی ٹھنک رپیئر موڈ ہے پیسن ڈا بٹان ہے اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور امریکہ کے میں بھی ایک ٹرسٹ ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا جو جو مین اینگل ہے پھر ہم آگے بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایکنومک ہے کیونکہ پاکستان کو کی امیڈیٹ ضروریات ایکنومک ہے اس سے پہلے کہ میں ایکنومکس کی طرف جاؤں جو پاکستان کے مسائل ہیں آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ ہو وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو رپیئر کرنا چاہ رہی ہے مگر آن دا ادھر ہینڈ ہم عمران خان اور ان کی پارٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین پولیٹیکل جماعت عمران خان کی ہے سب سے بڑے پاپلر لیڈر عمران خان ہیں جو میں سوشل میڈیا بتا رہا ہے جو میں وہاں کی گرانڈ ریالیٹیز بتا رہی ہیں تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کے حامیوں کی اچھی خاصی تعداد امریکہ میں بھی بستی ہے یعنی وہ امریکن شہری بھی ہیں مگر جب میں سوشل میڈیا پہ امران بخاری صاحب دیکھتا ہوں تو عمران خان کے سپورٹر چاہے وہ امریکی پاکستانی ہو چاہے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہو چاہے پاکستان میں رہتے ہوں وہ امریکہ کی کوٹ ان کوٹ غلامی سے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں غلامی سے باہر نکلنا ہے چاہے وہ امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی غلامی سے باہر نکلنا ہے تو یہ جو مائن سیٹ ہے یہ تعلقات کو ریپیر کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں ظاہر ہے یہ راستے کی رکاوٹ ہے یہ پبلک سینٹیمنٹ جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ تو ایک حقیقت ہے امران خان صاحب کی مقبولیت کی طرف میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں لیکن میں یہ امفیسائز ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو کسی بھی قوم کے اندر جو سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ ایک ریالیٹی ہوتی ہے اس کو فیکٹرین کرنا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو پولٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی کسی بھی ملک کی وہ اس کو پرائیگمیٹک ہونا پڑتا ہے اور چاہے وہ عوام کی سینٹیمنٹس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یا بالکل خلاف ہیں لیکن پولیسی میکنگ اور گووننس جو ہے وہ جذبات کا نام نہیں ہے وہ نام ہے پرائیگمیٹیزم کا آپ کی ضروریات کا آپ چطہ لقات قائم کرنا چاہ رہے ہیں کسی ملک کے ساتھ کسی فائدے کی جو ہے وہ امید میں کرنا چاہ رہے ہیں اور فائدہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنی ورس ترین صورتحال میں فائنانچلی ایکنومکلی سوشلی پولیٹکلی ہر لحاظ سے تو ایسی اسنا میں جو ہے ظاہر ہے مسلح فوج ہو یا یہ موجودہ حکومت ہو یا کل کوئی عمران خان صاحب کی حکومت بھی آ جاتی ہے تو وہ مطلب ظاہر ہے گزشتہ یہ جو ان کا دور گزرا ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دکھائی کہ بیلنس کر سکیں اپنے یا یوں کہیے کہ اپنے پولیٹیکل ریٹرک کو اور اپنی جو گووننس کی ضروریات ہیں اس کے گیپ کو کم کر سکیں وہ تو انہوں نے نہیں کیا بلکہ جو ہے الٹے ڈریکشن میں چلتے رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ مطلب سیاسی طور پر ان مچور ہیں اور چونکہ وہ یہ ایک ون مین شو ہے پی ٹی آئی جو لیڈر کہے گا وہ ظاہر ہے پوری جماعت کو پھر اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے چاہے بے شک تھوڑی بہت ریزسٹنس ہو مطلب پراغمیٹک حلقوں کی جانب سے لیکن یہ ایک ریالیٹی رہی ہے اب اگر عمران خان صاحب آ بھی جاتے ہیں دوبارہ تو وہ کیا کریں گے کہاں جائیں گے مطلب جو ہے وہ جو پاکستان کی مالی ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی وہ ان کے بیانبازی سے تو نہیں ہوں گی وہ امریکہ کو برا بھلا کہنے سے تو نہیں ہوں گی وہ چین کے ساتھ پینگیں بڑھانے سے نہیں ہوں گی اور روس کا حشر تو سب کو سامنے نہیں ہیں تو یہ ایڈونٹ تنک کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب وہ مستیکس دوبارہ دور آئیں گے جو یا اٹلیس ان کی انٹینشن نہیں ہوگی لیکن انہوں نے ایک ایسا جال پھیلا دیا ہے جس میں وہ خود پھس گئے ہیں کیونکہ جب آپ ریٹرک کو ہوا دیتے ہیں جب آپ کسی وہ ایک نیشنل سینٹیمنٹ کو بلڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اسی کے یرغمال ہو جاتے ہیں آپ اسی کے پریزنر ہو جاتے ہیں آپ جو ہے پھر اپنے کہک سے جو ہے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا ذرہا سوال کہ وہ بہت بڑے پاپلر ہیں اور یہ ہے وہ ہے دیکھیں وہ اس وقت ضرور ہیں جو نمبرز بتایا جا رہے ہیں جو الیکشن کی جو ہے نا پرفارمنس سامنے آئی ہے اور جو ان کے مخالفین کے بارے میں رائے ہیں وہ اسی وجہ سے ایک مہنگائی ہوئی ہے مزید آئی ایم ایف کے لون کے حصول کے لیے جو ہے جو چیزیں جو قیمتیں بڑی ہیں اور جو دیلیوری ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہو جو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے امران خان صاحب ہوتے وہ بھی نہ کر پاتے ہیں تو ظاہر ہے لیکن بلیم اس وقت جو ہے ان کے مخالفین کے اوپر لیکن سیاست میں وقت ایک طرح سا نہیں رہتا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن کب ہوگا الیکشن اگر آج ہو جاتا ہے تو یہ بات این ممکن ہے کہ امران خان صاحب کو جو ہے وہ فتح ہو مطلب وہ جیت جائیں الیکشن سیٹیں زیادہ لے جائیں حکومت ان کی بن جائے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ آج الیکشن نہیں ہو رہا تو امران خان صاحب جو تمام بہیوئر اس بات کی جو ہے ناکاسی کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن انقریب نہیں ہونے والا اسی لیے وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ریٹرک ان کی جو ہے بیسیکلی لاؤڈر اور شریلر ہوتی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ اچھا بات چیت کا تو آئی تنک کہ وہ سمجھوتا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہے کہ اب میں شاید اگلا آرمی چیف نہیں لگاؤں گا تو یہ بات تو آئی تنک کہ ایک فور گون کنکلوشن سمجھ لیں انلیس کہ جو ہے وہ کوئی پھر سے میں کہوں گا کوئی انفورسین سیچویشن ہو جائے اس سے قطع نظر اب اگلا آرمی چیف ہونی لگا ہے تو اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب الیکشن کب ہوگا کیونکہ ابھی تک تو الیکشن چاہ رہے تھے کچھ عرصے تک یہ پہلے یہی چاہ رہے تھے کہ الیکشن جل سے جلد ہو تاکہ نومبر کے اندر وہ نیا آرمی چیف لگائیں لیکن وہ نہیں ہو رہا تو اب سمجھوتا کرنا پڑے گا اور پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کرنا ہے تو اپنے مخالفین کے ساتھ ان کو باتچیت کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھیں اگر تو ایک ایسا الیکشن ہونا ہے کہ جس کو مور اور لیس تمام دونوں فریقین جو ہیں پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی وہ مانتے ہیں اس کے ریزلٹس کو تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ جس میں کوئی ایسی گورنمنٹ انٹرم آئے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو الیکشن کر آئے جس کو سب کہیں کہ ہاں بھئی یہ لوگ اماندار ہیں دیانتدار ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے اوپر نیچے لیکن بائی ان لارج الیکشن جو ہے وہ فیر ہوا ہے تو اب وہ اس کے لیے باتچیت کی ضرورت ہے کیونکہ اگر پی ڈی ای 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 اپنے طرف سے کوئی لوگ لگا دیتی ہیں تو پی ڈی ای کو منظور نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ پی ڈی ای کی حکومت اس وقت پنجاب میں بھی ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر کے پی کے تو ان کا گاڑ ہے تو وہاں وہاں کی جو ہے سیچویشن بھی دیکھنی پڑے گی کہ بھائی وہاں گی ونٹیک ہونا ضروری ہے کہ مطب پی ڈی ای ایم یہ نہیں چاہے گی کہ الیکشن صرف اور صرف فیڈرل لیول پہ ہو یا کیونکہ اگر فیڈرل لیول پہ الیکشن ہوتا ہے اور ان کی کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس نہیں آتی وہاں پہ صوبوں کے اندر تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو حکومتیں ہیں وہ ان کی مشینری الیکشن میں اپنی جماعت کو معاونت فراہم کرے گی تو سیدھلیسٹ تو یہ ساری باتیں ڈیٹیل یہ تہہ ہوئی ہیں یہ مذاکرات جو ہیں یہ لمبے کھچتے ہیں ایک طرف جو ہے آپ نے وہ لانگ مارچ اور شور شرابہ اور ریلیاں اور یہ اور وہ وہ بھی رکھنا ہے آپ نے دباؤ ڈالنا ہے آپ نے تاکہ آپ جہاں مذاکرات کی میز پہ سب قتلے جا سکیں لیبرج مل سکے آپ کو تو یہ لمبا پروسس ہے تو آئی تنک کہ اب اگلے سال کے جو ہے مطلب جب دوبارہ سے موسم جو ہے گرم ہونا شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن شاید اس دوران ہو ہو سکتا ہے کہ سمر تک کھت جائے لیکن یہ ہے کہ یہ انقریب نہیں ہونے والا یہ ان سربیوں میں آئی رونٹھنک الیکشن ہوگا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق آئی رونٹھنک کے الیکشن ہوں گے تو اب پھر سوال ہی اٹھتا ہے کہ اس وقت تک عمران خان صاحب کتنے پاپلر رہیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کچھ تبدیلیاں لے آئے جس پہ پبلک پرسیپشن شفٹ ہو جائے کچھ پبلک پرسیپشن شفٹ ہو جائے تو جو سبقت اس وقت عمران خان صاحب کی اس کو ہم سٹیٹک نہیں تصور کر سکتے وہ بڑی ڈائنیمک ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کب الیکشن ہوں گے اور اس وقت تک عمران خان صاحب کی جماعت کی پاپلیریٹی کس لیول پہ ہو گی یہ خبر بھی آئی کہ چیوڑا آمی سٹاف نے امریکہ میں ایکنومکس بہتری کی بات کی پاکستان کی اور فوج پاکستانی فوج کے پاکستانی سیاست سے الگ ہونے کی بات کی اسورنس دی نیوٹرل رہنے کی بات کی پھر اسے ایک بار اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سیاسی عمور میں عرصہ دراز سے الجی ہوئی ہے اور ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ اوور کپل او منس یہ سارے کا سارا جو انڈو ہو جائے جو وہ ستر پچھتر سال کا بیگج ہے سیاست میں انوالمنٹ کا تو کیا آپ ایک مبسر ہونے کے ناتے سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی کوٹ ان کوٹ یہ جو نیوٹرالٹی ہے یہ اب کسی اور منوورنگ طریقے سے سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایسا ہی سوچے گا لیکن فیل وقت ایسا ہی ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ نیوٹرالٹی کو بھی ہمیں ڈیفرائن کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا ہی سوچے گا نیوٹرالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں نیوٹرالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ان کا کوئی ہارس نہیں ہے فیورٹ مطلب اب اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب ان کے فیورٹ تھے بنانے والے جو ہے مطلب جنرل باجوا اور ان کے ساتھی تھے تو یہ ایک آئرنی ہے کہ جو ان کا فیورٹ تھا وہ پرفارم نہیں کر سکا اور بالاخر ان کو ان کے پاس جانا پڑا جن کو ہٹانے کے لیے خان صاحب بلایا گیا تو یہ ایک آئرنی ہے تو I think کہ اس وقت کم از کم جو ایک سٹریٹیجک یا جو ریڈ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کسی کو فیورٹ نہ بناو دیکھتے ہیں کون الیکشن جیتا ہے اور کتنی حد تک جیتا ہے اور پھر جو جیتے گا جو آئے گا پھر ان ساروں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا اور اس کو منیج کرنا پڑے گا تو یہ کہنا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے یہ تو I don't think is possible آپ نے بھی صحیح ذکر کیا کہ یہ تھوڑے سے عرصے میں تو نہیں ہوتا نا یہ تو long term ایک process ہوتا ہے disengagement کا جمہوریت کو پنپنے کا اور اے پولیٹیکل ہونے کا ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہ ایک ایک policy making میں جہاں جنرل باجوا نے اپنے آپ کو جو فیورٹس پلے کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ ان لوگوں کو جن کو خود ہی ہٹایا تھا انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں پی ایمل این اور پی 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 اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئے کو جہاں سائیڈ پر جہاں وہ کیا ہے لیکن ساتھی ساتھ policy making میں وہ براہ راست انوالڈ چاہے وہ سیلاب کی جہاں سیچویشن ہو چاہے وہ ایکنومک سیچویشن ہو فائنانشل سیچویشن ہو فورن پالسی ہو اس ملک کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو بھی دیگر سٹیٹ کرافٹ کے معاملات ہیں پاکستان کے اس میں جنرل باجوہ انبال رہے ہیں اور وہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے کوئی فیورٹس نہیں رہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ امران خان کو ہوا دینے سے تو وہ انہی کے گلے پڑ گئے تو رائیٹ ناو there are no فیورٹس I don't think کہ وہ یہ ایسا ہے کہ اب جو ہے یہ وہ پرانا زمانہ نہیں رہا جس میں کبھی آپ جو ہے مہترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی پر جماعت کے ساتھ ہو جاتے تھے پی ایم ایل این کے خلاف ہو جاتے تھے پھر پی ایم ایل این نہیں کر سکتی کیونکہ ایک طرف وہ جماعتے ہیں کہ جو اپنا بڑے زمانے سے جو ہے وہ سیویلین سپیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سیویلین آزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ جمہوریت آ جائے کچھ سیویلین سپرمیسی کی بات کر رہی ہیں میں پی ڈی ایم کا ذکر کر رہا ہوں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی ہے جن کو بنایا فوج نے تھا لیکن اب وہ ون پارٹی سٹیٹ بنانے کے چکروں میں ہیں وہ کسی اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ہی صحیح ہیں باقی سب چور ہیں اور اب تو ان کی جو بندوقوں کی جو نشانے ہیں وہ تو مسلحہ فوج کی جو قیادت ہے اس کی جانب بھی ہیں اس کے ان کے اوپر بھی فائر کیا جا رہا ہے تو آئی ڈونٹ تنک کہ جو ہے اب ان کے پاس کچھ چوئس رہا ہے تو اس حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کوئی فیورٹ نہیں لیکن کیا یہ سیاست سے دور ہو گئے ہیں لیکن کیا آپ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ پاکستان آرمی کے ابھی بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جن کے فیورٹ عمران خان ہیں جس طرح کے پولیٹیکل ایکشنز پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ جو حلقے ہیں وہ کتنے پاورفول ہیں اور کتنے عرصے تک عمران خان کو اپنا فیورٹ رکھیں گے آپ کی کیا رائے ہے اس پر جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اچھا کیا آپ نے پوچھا کیونکہ یہ سمجھ جو آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ہلکی ہیں وہ کون ہیں تو ایک بات تو کلیر ہے کہ جو فوج کا ایکو سسٹم ہے یعنی جو سابقین ہیں جو بیسکلی ریٹائر پرسن ہیں ان کے خاندان ہیں ان کے دوست عباب ہیں ان کے جو پورا نیٹورک ہے اس کے اندر تو ظاہر امران خان صاحب کی مقبولیت ہے اس میں تو کوئی نہیں لیکن وہ اس وقت فوج میں نہیں ہے وہ فوج کو کنٹرول نہیں کر رہے پھر آتے ہیں کہ فوج کے نچلے درجوں میں یعنی آپ یہ سمجھیں امران خان صاحب کوئی طبقہ ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے ہمیں کوئی anekdotal evidence ملتا ہے کہ وہاں پہ ہے تو یہ non commissioned officers کی بات ہوگی اب باتیں commissioned officers یعنی جو لوگ officers ہوتے ہیں یعنی they become majors colonels and پھر وہ brigadiers اور پھر آگے جرنیل بنتے دیکھیں lower ranks میں پیپل جو لوگ آکیڈمی سے نکلتے ہیں پھر سیکنڈ لیفٹنٹ لیفٹنٹ کپتان میجر تو ان کے پاس گجائش ہوتی ہے کہ یہ اپنی پسند کو آگے لے کے چلیں یعنی سپورٹ کنے ویسے تو بحصیت ایک جسے کہنا چاہیے گورنمنٹ سورویٹ کے وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ غیر جانتداری کا رویہ اختیار رکھیں لیکن چلیں نہیں ہوتا کوئی بات نہیں تو یہ طبقہ تو ہے لیکن ان کے پاس ان کو ڈی 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 ہاں پہ معاملہ جو ہم دیکھتے ہے اس کا جو ہے ایک ایویویوشن ہوا ہے کیونکہ اس کو کمانڈ ملی ہے اس کی بھی ایویویوشن ہے کیونکہ کوئی چیز سٹیٹک تو ہوتی نہیں اور آپ کی اوپر زمداری بڑھتی ہے تو ایک کرنل ریجمنٹ کو چلاتا ہے برگیڈیر کے نیچے ایک پوری برگیڈ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے زمداری بڑھتی رہتی ہے آپ کے پاس بڑے ادارے آجتے ہیں جیسے ایک میجر جنرل جو ہے وہ ایک بیروکریسی چلاتا ہے میجر جنرل جو ملیٹری انٹیلیجنس کا ادارہ جو ملیٹری کے اندر سیکیوریٹی میرنٹین کرتے جو ملیٹری انٹیلیجنس وہ میجر جنرل چلاتا ہے تو وہ تب تک بڑا سیزن ہو چکا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک پرگمیٹیزم بھی چیز ہے ہمیں پسند ہے عمران خان لیکن عمران خان کے ساتھ یہ بیگج بھی ہے اور آپ جب آگے آتے ہیں جب آپ تھری سٹار میں چلے جاتے ہیں اور تھری سٹار دو قسم کی ہوتے تھری سٹار یا تو کور کمانڈ کرتا ہے اور پاکستان میں نو کور ہیں اور باقی جو تھری سٹار ہیں وہ بہت بڑی بڑی براکرسی چلا رہے ہوتے ہیں جو ہے آپ چیف جنرل سٹاف ہو گیا آئی ایس آئی ہو گئی چیف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ اس سرکل میں آجاتے ہیں جس کو کھتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں جو ہوتا ہے تو وہ جب ملاقات جب اس لیول پہ 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 ریالیٹی ہٹ ہوتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہ اچھا یار نہیں مجھے عمران خان پسند ہے بس اسی کو لانا ہوتا ہے یہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح کے رویہ رکھتے ہیں اور یہ اچھا رویہ ہوا ہے یہ جو عمران خان صاحب جس بات پہ ناراض ہیں جس کو وہ مطلب الزام تراشیوں میں دسکس کرنا چاہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو ٹرائی کیا گیا ان کے لوگوں نے ٹرائی کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کام کا نہیں ہے ان کے ملک کے انٹریسٹ کو نہیں آگے لے کے چل رہا تو پھر اس کے ساتھ وہ مزید بڑھ جاتی ہے جتنی جتنی ذمہ داری آپ کی بڑھتی ہے اتنی اتنی ان لوگوں کو اب اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ فوج جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے پاکستان میں جو پاکستان آرمد فورسز ہیں وہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا ایمپلوئیر ہے چھے لاکھ کے قریب ایمپلوئیز ہیں ان کی سیلریز ٹھیک ہے ان کے بینیفیٹس ان کی جتنی جو ہے زندگیاں ان کے خاندان چلنے پھر ریٹائرڈ لوگوں کی پینشن پھر ملٹری کی جو آپریشن ہیں ان کے اخراجات اور وہ ساری چیز ہیں یہ پریکٹیکل میٹرز ہیں نا تو یہ پریکٹیکل میٹرز اگر پاکستان کی ایکنومک حالت خراب ہو رہی ہے تو فوج کو کہاں سے پیسے ملیں گے تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں فیوریٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن پھر آپ فیوریٹ کو بھی سائیڈ پہ رکھنا پڑتا ہے نہیں بالکل بہت اچھا آپ نے جواب دیا اب جو ہم جنرل باجوا صاحب کا دورہ امریکہ ہے اس کے جو اکنومک جو فوائد پاکستان کو مل سکتے ہیں بہت بری حالت ہے پاکستان کی اوپر سے سلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور آئی ایم ایف کے ڈیفرنٹ پیکجز ہیں تو پھر ہم نے پچھلے ہفتے بعد کی آپ ہی کے ساتھ چار سو پچاس ملین ڈالر کا جو ایف سکسٹین کے لیے ایک عرصہ دراز سے رکا ہوا جو پھنسہ ہوا ہے کہیں کہاں کہاں سے ریلیف ہو گا دیکھیں پہلی بات سمجھ نیکی یہ ضرورت ہے پہلی بات یہ سمجھ نیکی ضرورت ہے جو پاکستان کی need ہے وہ بہت بڑی ہے یعنی یہ سلاب ابھی نہیں آیا تھا تو ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہوتے تھے بلیونز ڈالرز کی ضرورت ہے تاکہ جو ریزروز ہیں ان کو کشن مل سکے اور جس وہ بینکرپسی ڈیفالٹ کے دہانے پہ پاکستان مندلا رہا ہے اس سے پیچھے اٹھا جائے اوپر سے آپ کے آگے سلاب تو جو پہلے سے پیسہ آپ نے اندازہ لگایا تھا کہ آئی ایم ایف یہ سب مزید پیسہ دیں گے تو وہ جو رقم ہم نے اندازہ لگائی تھی وہ کوئی تقریبا سولہ یا سترہ بلین کے قریب تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے اب نقصان کا تخمینہ جو لگ رہا ہے اور یہ تخمینہ بڑا پریلمنری ابھی تو وارٹر ریسیڈ نہیں ہوا تو پوری طریقے سے جو ہے ڈیمیج کا اسیسمنٹ نے کیا گیا لیکن ابھی سے لوگ جو ہے پچیس سے تیس بلین کا تخمینہ لگا رہے ہیں جو لوگ ایکسپرٹ سے اس معاملے میں تو وہ کہاں سے پورا ہوگا وہ کیا امریکہ تو نہیں دے پا رہا آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو ڈیل کرنی ہیں وہ پچیس سے تیس بلین کی اور ابھی وہ آپ جو جو آپ کی مطلب پری اگزسٹنگ فینانشل پرابمز تھے ان کھوم فیکٹر رنی کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہونے کے باوجود اس وقت فیل فور پاکستان کی اس طریقے سے مدد نہیں کر سکتا وہ بلین ڈالرز نہیں آسکتے کیونکہ بلین ڈالرز کیسے آئیں گے آپ مجھے بتائیں کوئی بھی صدر امریکہ کا وہ چلیں پلیج کر دیں لیکن وہ پلیج پھر وہ اسی کے اپنے موہ کے اوپر آئے گا کہ وہ اس نے پلیج کر دیا اور کانگرس نے اسے بیک نہیں کیا کیونکہ امریکہ کی جو آہین ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو پرس ہیں جو بھی آپ خطہ ہے وہ کانگرس کے ووٹ سے آگے جاتا ہے تو اگر کسی ملک کو ایڈ جانی ہے کانگرس کو اپروف کرنا ہے پہلے لور ہاؤس کو پھر سینٹ نے اس کو کنفرم کرنا وہاں پہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں الیکشن ہونے والے ہیں اور جو سینئر سٹیفر تھے ان کا نام نہیں لوں گا پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ خود کہہ رہے تھے کہ اتنی سیٹیں نہیں لوس کریں گے لیکن لوس کریں گے تو اگر صدر کی جماعت سیٹیں لوس کر رہی ہے تو کہاں سے پاکستان کے لیے پیسے کا پروف ہلائے گا انلس کہ کانگرس کے اندر سے کوئی آواز اٹھے کہ یہ بڑا ضروری ہے پھر یہ اس میں امریکی انٹریسٹ کیا ہے دیکھیں وہ جب 20-30 بلین دیئے گئے تھے مشرف دور کے دوران وہ اس وقت وار عن ٹیرر ہو رہی تھی وہ جو چارلی ویلسن کانگرسمن چارلی ویلسن نے 1980 میں زیول حق کے دور میں جو پیکج جو ہے اوور نائٹ بڑھا دیا تھا وہ اسی طرح سے کوئیٹ یونین کو کاؤنٹر کرنا تھا اسی طریقے سے کولڈ وار شروع ہو چکی تھی اور پاکستان ایک نیا ملک تھا آیوب خان کے دور میں ایڈ آئی وہ چیزیں ایکسپشنل ہیں پاکستان جو پاکستان سوال یہ اٹھتا کہ کیوں آئے امریکہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہاں اب امریکہ کے فائدے کی بات کر دیں امریکہ اس وقت کیا ڈیمینڈ ہے پاکستان سے سمپل امریکہ کا اس میں نیشنل انٹرس میں ہے کہ پاکستان جس حد تک کمزور ہوا ہے اتنی حد تک کمزور رہے اس سے آگے نہ بڑھے تو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دینا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلین اف ڈالرز آنا شروع ہو جائیں تو یہ پاکستان کی جو ایکنومک سیچویشن ہے جلدی ٹھیک ہوگی لو ہنگنگ فروٹ ہو سکتے ہیں یہ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو کی چار سو پچاس ملین ڈالر کی جو ایف سولہ کی ڈیل ہے چھوٹی سی رقم ہے پاکستان اس کی پانڈ کر رہا تھا امریکہ نے کہا یار ہم بلین تو نہیں دے سکتے چلو یہ دے دی ٹھیک ہے ابھی وہ آئے بھی نہیں ہے پیسے صرف کمٹ کیا گیا ہے وہ ایک ڈیل ہوئی ہے اور وہ ابھی اس نے پورے پروسس سے گزر کے جب وہ ری فرمش ہوں گے جہاز پھر پتہ پھلے کہ ہاں بھائی وہ واقعی میں وہ چار سو پچاس میلین کی امداد آئی تھی اور یہ اس کا نتیجہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کو اب زبدست قسم کی ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اندرونی طور پر اور ڈیٹ ری سٹرکچرنگ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیشتر ڈیٹ ہے وہ چین کے ساتھ ہے چین کو اوہ کرتا ہے اور چین مغربی ملکوں کی طرح مغربی انسٹیوشن کی طرح اس طریقے سے ڈیٹ ری سٹرکنگ نہیں کرتا ہاں یہ کہہ دے کہ اچھا یار مطلب جو ہے کس تبدیل کر دو یا چھوٹا موٹا ایدر ادر کر دو لیکن وہ چیز امریکہ الیویییٹ نہیں کر سکتا وہ چیز چین ہی نے الیویییٹ کرنی کیونکہ وہ پیسہ امریکہ کو اوڈ نہیں ہے وہ چین کو اوڈ ہے سو آئی تنک کہ یہ اس وقت یہ سلو این سٹیڈی کی جو گیم ہے یہ ہی ہوگا اتنی جلدی ٹرن اراؤن نہیں ہوگا یہ وقت لگے گا اور بہت سارے پینفل مراحل سے گزرنا پڑے گا پاکستان جی اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی بات چیت یوکرین روس اور ایران کی صورتحال کے حوالے سے کرتے ہیں آپ نے پیچھے ذکر کیا روس کا پاکستان کو روس سے کیا مدد مل سکتی ہے خود روس کا بہت برا حال ہے تو اس وقت جو جنگ کا منظر نامہ ہے روس کی مسلط کی ہوئی جنگ یوکرین پر وہ آپ کو کس مرحلے میں آج کے دن داخل ہوتی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب جو جسے کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ بیٹل سپیس میں نہیں رہی ہے وہاں پہ کلیر ہو چکا ہے بلکل واضح ہو چکا ہے کہ لگتار روسیوں کو پسپائی ہو رہی ہے اب کچھ دن سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ یوکرین نے روشیان ٹینک حاصل کر لی جو پیچھے وہ چھوڑ کے ان کے فوجی بھاگے ہیں یا سرینڈر کر دیا یا جو علاقے انہوں نے واپس لی ہیں خیرسون کے جو علاقے تھے اور بڑے تعداد میں یعنی کئی سو ٹینک کی بات کی جاری ہے گو کہ روس کے انونٹوری میں ہزاروں ٹینک ہیں لیکن یہاں روس جیت نہیں پا رہا ہار رہا ہے تو اب یہ تو ایک اسٹیبلش ہو گیا سب سوال یہ اٹھتا ہے جو اس وقت جو جہاں پہ کم از کم میرے جیسے تجیہ نگار یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک پوٹن انتظامیہ نے اس کا تدارک کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ بہت یہ تو اب بڑے عرصے سے ہو رہے نا پسپائی تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے کئی مہینوں سے ہو رہی ہے اور بیان بازی ہو جاتی ہے پوٹن صاحب آ کے تقریر کر چھوڑتے ہیں ابھی انہوں نے حالی میں ان علاقوں کو این ایکس کر دیا جو ان کی فوجیوں نے کھو دی تو وہ زمانے سے ان کا ایک فوجی ڈسپلن ہے ان کا فوج کا ادارہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے یہی فوج سوویٹ یونین کے دور میں تھی زارست روشیا کے دور میں تھی روشیا جب کلونیل پاور تھا تو اس فوج کی یہ کارکردیگی کو تقدیل کرنے کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں جا رہا سوال یہ اٹھتا ہے تو اب اس کا جواب سمجھنے کی ہم کوشش کرتے کہ دیکھیں دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ پوٹن انتظامیہ جو ہے وہ اس حد تک مفلوج ہو کی اس سیاسی طور پہ کہ ان کے پاس اس کا فیل وقت کوئی حل نہیں ہے کیونکہ جو ہے ان کو یہ یہ جو ٹرینڈ ہے جو زمینی لاس ہو رہا ہے جو جنگیں ہاری جا رہی ہیں بیٹلز ہارے جا رہے ہیں شہر ہاتھ سے لنکھوے جا رہے ہیں علاقہ ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ اس کو ٹریورس کرنے کے لیے آپ کو ایک فال فوج بھیجنے کی ضرور ہے اب فال فوج جو ہے فوج تو ابھی تک تو جو ہم نے کار کر دی دیکھئے وہ تو بہت ہی مطلب ایمبارسنگ قسم کی جو لیکن یہ ماننا جو ہے بڑا مشکل ہے کہ فوج جو ہے وہ جو روس کی فوج ہے وہ پوری طریقے سے مفلوش ہو گئی کیوں نہیں ڈیپلوئی کر رہے یا ڈیپلوئی کر ڈیپلوئی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فوٹ سولجرز بیجیں فوٹ سولجرز کو کمانڈ بھی کرنے کی ضرور ہوتی ہے کرنل سے لے جرنیل تک ملٹی لیئر کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے تو وہ کمانڈ سٹرکچر کیوں نہیں اپوئنٹ کیا جا رہا کہ جو اس سیچویشن کو ریورس کرے یا تو ان کے پاس جو ہے مطلب ملٹری کیبیلیٹی نہیں جس کو میں ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ پورٹن صاحب کے پاس روم فور منور نہیں پورٹن یہ ظاہر ہے ہم انیلیسس کر رہے میرے پاس اس کے امبارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن ہم ریالیٹی آن در گراؤن سے ہم کہتے ہیں کیٹ کو واک بیک کرنے کی کوشش کرنے کہ بھائی آیا مسئلہ ہے تو ہے کیا تو آئی ٹھنک کہ جو ہے سیاسی پرابلم لیکن چونکہ ہم سپیکیلیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کاؤنٹر سپیکیلیشن کرنے کی ضرور کاؤنٹر سپیکیلیشن میں یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بائی کر رہے ہیں اور انقریب ہم روس کی جانب سے کو بہت بڑی کاؤنٹر سٹرائک یا کاؤنٹر کیمپین ہم دیکھیں کہ وہ اس ساری سچوئیشن کو ریورس کرنے کی کوشش ہوگی کس حد تک کامیاب ہوتی ہو تو بعد کی بات ہے لیکن ان کی طرف سے ایک نئی کیمپین ہو ایک نئے سرے سے جو ریورس کر سکے جو ساری ٹرنڈ لائن ابھی تک چلی آ رہی ہے کئی مہینوں سے تو اس دیکھیں مطلب وہ آؤٹکم ہو کیونکہ روس کی جو ملٹری انسٹوشن ہے وہ بالکل ہی ناکارہ ہو گیا یہ انسٹوشن آپ کا فعل ہو سکتا ہے جنگ ہار لیا ہو تو اس وجہ سے ریالیٹی کہیں پہ بیچ میں ہے کہ سیاسی مشکلات کا سامنا ہے دیسیشن میکنگ کیونکہ یہ پولٹیکل دیسیشن میکنگ ہے یہ ملٹری یعنی کیونکہ پوٹن صاحب ایک سیویلین ہے تو ان کی سیویلین کی عادت ہے گوکہ دیموکرائٹک نہیں ہے لیکن ایک سیویلین کی عادت ہے وہ سیویلین کی عادت جو ہے اس کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ اپنا اس قسم کے ڈیسیشن نہیں لے پارے پھر جو ملٹری کو امپاور کرے کہ وہ جا کے جنگ فال طریقے سے لڑ سکے یا پھر یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم آرگے ہیں اور پسے پردہ جو ہے کسی بڑی کیمپین کی تیاری ہو رہی تو کیا آپ کو یہ خدشہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روس اس خموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑی سٹرائک کی پھر سے تیاری کر رہا ہو جس کی طرف اشارے بھی ولادمیر پیوتن دے رہے ہیں داریکٹ اور انڈاریک بوت کہ ہم محدود سطح کے نیوکلئر جو ویپنز ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جو دوسری صورت ہے کہ اس جنگ سے باہر نکلا جائے جیسا کہ پرائم منسٹر موڈی نے ان کو مشورہ دیا تھا سی او کی کانفرنس میں کہ پریزیڈنٹ پوتن یہ جنگ کا زمانہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ محلق سٹرائک کی امکانات زیادہ اس لئے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو پردان منطری نوریندر موڈی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ ایسی ہستیوں کی طرف سے ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب آپ اس جنگ کو ختم کرنے کی طرف ایسا تو کوئی ملک نہیں کرتا پھر تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی تو ہار تو نہیں تسلیم کرنی تو اگر ہار نہیں تسلیم کرنی اور مذاکرات کرنے ہیں مذاکرات کی لوجک ایسی ہوتی ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں اور جنگ بھی رہی ہوتی تو یہ لگتا ہے کہ پہلے کوئی بڑی چڑھائی ہوگی کاؤنٹر کیمپین ہوگی پھر جا کے کوئی مذاکرات ہوں گے کیونکہ ابھی ہارتہ روس مذاکرات کی میز پیانے کا مطلب ہے کہ پوٹن صاحب کی اپنی پوزیشن کے لیے بہت خطرناک ہے وہ یہ جو انڈیکیشن ہیں کہ جنگ میں مزید تیزی آئے گی اگر وہ کچھ لیمٹیڈ عرصے کے لیے آئے اب وہ کس قسم کے اتھیار ہوں گے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ نوکلئر ویپنز کا استعمال ہوگا اس کی دو وجہات ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ اس لیول پہ پہ نہ ہی اور دیگر ملک وہ سب کے سب مخالف ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ضرورت نہیں روس کے پاس ہیوی ویپنری اتنی ہے تو اس کو یہ ویم ڈی کے راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بھاری بھاری ائر سٹرائک مسائل وغیرہ یہ ہیں روس کے پاس تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کاؤنٹر سٹرائک کریں اور پھر وہ کہیں کہ ہاں اب ہم بات کیل چیت کے لیے تیار ہیں آخر میں ایک دو بات ہیں ایران کی صورتحال کے حوالے سے ایران کے جو حالیہ پورٹیست ہیں ایک بچی کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد حجاب نے ہجاب کھول رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں یہ ظلم و ستم کی فضاء نہیں چاہیے تو اس وقت جو ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی اگر آج ہم بات کریں تو آپ کو صورتحال کیا نظر آتی ہے دیکھیں جو کرائیس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے جب بھی کوئی ریاست کوئی حکومت بالخصوص آمرانہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اگر کسی کرائیس میں پھس جاتی ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ کتنی تیزی سے وہ اپنے آپ کو کرائیس سے نکال گی جتنا دیر کرائیس چلتا ہے اتنی دیر اس ریاست کا اس حکومت کا مزید نقصان ہوتا ہے وہ مزید کمزور ہوتی ہے اس کی گریفت ریاست کے اوپر کمزور پڑتی ہے تو وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے مطلب پروٹیس چال رہے ہیں ہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں بھے کسی طریقے سے ان کو ٹھنڈا کیا جائے ایک تو ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں انفرمیشن بہت کم ہے کہ بھائی کیونکہ بلیک آؤٹ ہے انہوں انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے اندر سے خبریں جو ہے وہ چھپا کے باہر آتی ہیں سوشل میڈیا کے تھو آتی ہیں جو ان کنفرمد ہوتی ہیں جن کو ٹرائنگلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے لیکن تمام اکاؤنٹ سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ خامنی صاحب کی ٹوئیٹ آئی ہیں امریکہ کو برا بھلا کہتے ہو ہیں وہ تب ہی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ مسئیبت میں ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کرائیس کو کابو پایا ہے یہ جو حالات ہی ان کے ہاتھ سے باہر ہیں لیکن لیٹس اسیوم کہ یہ ریاست بھی موم کی نہیں بنی گی اور یہ بھی اپنی پاسچر کو ریگین کر لیتی ہے اور کسی طریقے سے معاملات تھنڈے ہو جاتے کیونکہ یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا 99 کے سٹوڈنس پروٹیس میں دیکھا 2009 کے گریم موومنٹ میں دیکھا 2019 کے اپنا جو فیول ہائک کی جو اپنا بعد جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں بہت لوگ مارے گئے اس کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا سڑکوں کو تھنڈا کر دیا گیا سڑکوں کو اگر تھنڈا کر بھی دیتے تو انگریزی میں کہتے آپ وہ ڈیلے کر رہے ہیں آپ معاملے کو سلجھا نہیں رہے آپ نے اس کے اوپر لڈ ڈال دیا کور کر دیا اس کو بروٹ فورس کے تھو لیٹ سی کہ کوئی عورتیں پروٹیسٹ نہیں کرتی وہ صرف اور صرف جب باہر نکلیں تو کہیں کہ میں نے پردہ نہیں کرنا میں جیسے ڈرس ہونا چاہتی ہوں اور بڑے پیمانے پر ایک طرح سی سی شروع ہو جاتی ہے کچھ شواہد ملتے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر ویڈیوز آ جاتی ہیں سبوے کے اندر سڑکوں کے اوپر اور انہوں نے نہیں پریس اس کا کیا تدارک ہے لوگوں کپرشوٹ کریں کتنے لوگوں کو ماریں گے اور خواتین کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ مشرقی اور مسلمان سوسائیٹیز کے اندر جو ٹریڈیشنل سوسائیٹیز ہیں کہ اگر آپ کی کسی خاندان کی عورت کے اوپر کوئی اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اس خاندان کے اور ان کے دوست یار ہوں کے مرد سامنے آ جاتے یہی ہوا ہے نا جب اس بچی کو مارا گیا ہے اس کے بعد آگ لگ گئی کیوں آگ لگ کیونکہ ایک تو معاملہ خاتون کا تھا تو یہ ایڈیڈ سنسیٹیوٹی ہے تو ای ٹھنک کہ جو جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کی نیندیں حرام ہوئی نہیں کہ بھئی وہ مطلب اسم کو کس طریقے سے بند کریں پھر جو ہے وہ بہت ساری آوازیں اندر سے آرہی ہیں کہ جی یہ آپ کر کیا رہے ہیں تابق صدر محمود احمد نجاد انہوں نے آکر کہ یہ تو کوئی طریقہ زبدستی گو پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے جب انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا دو ہزار پانچ میں پہلی دفعہ جب صدر بنے تھے اس کیمپین کے دوران بھی کہا تھا ان سے سوال کیا گیا تھا نیشنل ٹیلیویزن کے اوپر کہ جی ہجاب کے بارے میں آپ کا کیا ریاست کا کوئی نہیں نہیں کسی کو کہنا کہ آپ اس طریقے سے تیار ہو تو وہ بھی بول رہے ہیں اب سننے میں آیا ہے میں نے وہ دیکھا نہیں ہے میرے نظروں سے نہیں گزر لیکن جو صاحبی وزیر خارجہ محمد جواد ذریف انہوں نے بھی اس کے خلاف بہت بولے ہیں ظلم کر ریجیم بہت لانگ ٹرم کرائس میں ہے اور یہ پروٹیسٹ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آج نہیں شروع ہوا یہ لاوہ پکرا تھا یہ لاوہ پھٹا ہے کیونکہ انفورشنٹلی اس خاتون میں خود ایران گیا دو ہزار گیارہ کے اندر اس وقت خواتین کرتی تھی ہجاب لیکن مطلب بہت سارے آگے کے بال نظر آتے تھے کوئی اس طرح کی نہیں تھی کوئی لاتھی نہیں لگا رہا تھا پس انہوں نے ایک ٹوکن سر پہ ہم اس کو ڈپٹا کہتے ہیں ساؤت ایشیا کی کانٹیکس میں سکارف کہلیں اس کو ہجاب کہلیں جو بھی کہلیں وہ ایک ٹوکن کرتی تھی باقی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا زندگی چل رہی تھی یہ رئیسی صاحب جب سے صدر بنے ہیں اور چونکہ یہ مطلب ہارڈ لائن ملنا ہیں اور پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں لوگوں کو ٹورچر ورشب کیا ہے پوری ان کا کریئر جو اسی چیز کی اوپر گھمتا رہا ہے تو یہ ان کی کیمپین نے لینے کے دینے پڑ گئے ریاست کو پہلے مطلب کتنے عرصے سے ایک لیکس ایڈیٹیوٹ تھا اچھا ٹھیک ہے کرنا چاہیے اور زیادہ دباؤ ڈالو گے ان کو ملہوں کو بھی پتا تھا کہ زیادہ دباؤ ڈالو گے تو بیک فائر ہوگا جتنا کو کر رہا کرنے دو ساؤس تیران میں چونکہ لوگ کنزربٹیو ہیں وہاں پہ تو برکہ بھی نظر آ جاتا ہے نورس تیران میں لوگ لبرل ہیں تو وہ چھوٹا مٹھا کرتے ہیں چلو چلنے دو کیا ہمیں کیا لینا دینا لیکن جب آپ نے اس طریقے کا کام کیا تو آپ نے اپنے جو ایک بیمار ریاست ایک ڈائنگ ریجیم کو مزید جو ہے جھٹکا لگا ہے بہت آخر میں کوئکلی یہ بتائیے کہ آپ نے بھی اشارہ بھی کیا کہ ایک ڈائنگ ریاست بیمار ریاست اکنومیکلی مشکلات کا شکار ریاست ایران کیسے عوام کے دباؤ کو اور جبکہ پولٹیکلی بھی ان کی اپنی صفوں سے بھی یہ دباؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خمینی کی جو 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 خامنائی لے کے جا رہے ہیں یہ برقرار رہے گی چونکہ وہ خود بھی بہت بڑے ہیں اور آپ کو فیوچر میں لگتا ہے کہ شاید جکڑ بندیاں ٹوٹیں گی دیکھیں یہ سب بہت اچھا سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خمینی صرف دس سال انہوں نے جو کام کیا تھا وہ انقلاب لے کے آئے تھے اور اس کے بعد ریاست کی بنیاد رکھی تھی لیکن ریاست کو ڈیولپ کرنے میں اس کے تمام اداروں کو بنانے میں خمینی کا کردار یعنی یہ جو اسلامی ریپبلک ہے یہ خمینی کا ریپبلک ہے تمام اداروں میں ان کی چھاپ ہے انہوں نے قوانین بنائے ہیں جو قوانین تبدیل ہوئے ہیں جو لوگ سامنے آئے ہیں جو ملٹری اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جو اپنا سیول ادارے بنے ملٹری ادارے بنے آئی آر جی سی کی تشکیل یہ سب سنگل ہینڈی خمینی کے آرڈرز پہ ہوا ہے اور ان کے ساتھیوں نے دیا ہے لیکن سنٹر سٹیج خمینی کی پرسنیلیٹی اس کی بہت بڑی چھاپ ہے اس کے اوپر لیکن اب وہ مطلب میری اطلاع کے مطابق کسی وقت بھی ان کی فوتیدگی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت علیل ہیں اور بہت ہی ایڈوانس سٹیج میں اسی سے اوپر ان کی عمر ہے اور اپنا بیماریوں سے لہاک ہیں جس میں بات کی جاتی ہے کہ ان کو کسی قسم کا کینسر بھی ہے شاید لیکن ان کو کسی طریقے کوئی مسئلہ وصلہ نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جس دن جائیں گے یہ ریاست اس دن تبدیل ہو جائے اس لیے تبدیل ہوگی کیونکہ ابھی تک ریولوشنری گارڈز جو کہ سب سے بڑا سنٹر آف پاور ہے اس ریاست کے اندر وہ ابھی تک خامنی اور ان کی کلرجی کے ماتحت جو ملاوں کے ماتحت ہیں جو خامنی صاحب کا جانشین ہوگا وہ بلکل جو اس وقت حالات ہیں اس کے برعکس ریولوشنری گارڈز کا پپٹ ہوگا کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا سٹیچر خامنی جیسا ہے اور یہ ایسا ہی ہے کہ ایک نیا شخص آتا ہے اور اگر آپ ایک پہنتیس سال سے پوسٹ کو جمع بیٹھے میں کسی اور کو آپ نے موقع نہیں دیا تو کسی کا انفلوینس ہی بڑھا کسی کی کوئی مطلب اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش ہی کیا نہ آپ نے جو مطلب کوئی اور ہاں ایک اسیمبلی او ایکسپرٹس ہے جو اگلے سپریم لیڈر کو الیکٹ کرے گا لیکن جو سیویلین سیکٹر ہے جو نون کلیریکل سیویلین سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ گارڈ کے ویٹرن ہیں جو ریٹائر ریولوشنری گارڈ پارلیمنٹ میں بیٹھے میں بیٹھے میں آئل سیکٹر میں بھی بیٹھے میں ملٹ ملٹری پروڈکشن میں بھی بیٹھے میں دیگر انڈسٹریز میں بیٹھے میں سینکشن بسٹنگ وہ کرتے ہیں تو وہ آئی ٹھنک کہ یہ اب آئی آر جی سی کا ہاتھ اوپر ہوگا اور کلیریکس کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ماتیت ہوں گے اٹ لیسٹ اف کی پاکستان کی چودہ آمی سٹاف کے دورے کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے یوکرین روس کی جنگ کے جو اس وقت نئے منظر نامے ہے اس کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے بہت بہت شکریہ شرکت کرنے کا بات ہی سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی آپ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ ہماری ایپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کا تفسرہ سٹریجک تھنکنگ وید کامران بخاری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی